آج جو ہیں نے کٹے کھلے ہیں جی پاکستان کے اندر اور یہ نے کٹے یہ کھلے ہیں جی کہ اب جو فارمر ڈی جی آئی ایس آئے تھے لیوٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید ان کا جی کیس پھر سے ایک دفعہ سے ناب کو بھیجا گیا ہے یہ کیس جو تھے ناب راولپنڈی آفس نے ریٹرن کر دیئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اندر پوری جو ہیں وہ ڈیٹیلز نہیں ہیں آج اس کا ذکر کرتے ہوئے رانا سناولہ صاحب نے کہا ہے کہ انویسٹیگیٹیو جو ایجنسیز ہیں ہماری انہوں نے ایک انکوائری بٹھائی ہے اور جیسے جیسے وہ پروگریس کریں گی ہم میڈیا کو بتائیں گے یہ ایک ٹو پیج کا اس سے پہلے ایک کمپلینٹ آئی تھی ایک اننون لوکل نے کی تھی چکوال سے جس میں کہ اس نے کہا تھا کہ فیض حمید کے خلاف جو ایک انکوائری انکوائری انیشیئٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے پاس ایسٹس بیونڈ مینز ہیں تو نیب کے پاس جب گیا تو نیب آثورٹیز نے نیب پنڈی نے راول پنڈی نے اس کو واپس بھیج دیا تھا لیکن اب پھر سے جو ہے ان کے اوپر ایک پروب بٹھائی گئی ہے تو دیکھیں گے جی اب یہ کہاں تک جائے گی پاکستان کے فورنل منسٹر جو ہیں جی بی بی زرداری صاحب آج انہوں نے پھر ایک دفعہ بہت دھواندھار سپیچ کی یونائیٹڈ نیشنز کے اندر اور انہوں نے کہا جی کہ دنیا کو اسلاموفوبیا ہو گیا ہے جہاں کچھ بھی ہوتا ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور نیو فیشسٹ پولیسیز جو ہیں مسلمانوں کے اقلاب دنیا میں بڑائی جاتی ہیں یہ ایک بہتی سپیشل ہائی لیول میٹنگ انٹرنیشنل ڈے تو کومبیکٹ اسلاموفوبیا جو ہے اس کے اوپر بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ کوئی بھی کوئی بھی ریلیجن ہے ہم سب کو اکٹھا کھڑے ہونے کی ضرورت ہے ہم کو ہیٹریڈ بگٹری انٹالرنس کے خلاف لڑائی کرنے کی ضرورت ہے لیکن مسلمانوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے انڈر اویل تھوٹ آؤٹ سٹریٹیجی اور ان کے ریلیجن کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے ہجاب کے ایشوز کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے اور نائن الیون کے بعد یہ جو مسلمانوں کے خلاف انیموسٹی اور انسٹیٹیوشنل سسپیشن جو ہے مسلمانوں کے خلاف اور یہ جو خرابیاں مسلمانوں سے آپ ریلیٹ کرتے ہیں یہ اپیڈیمک پروپورشن کو رائز کر گئی ہیں ہمیشہ مسلمانوں کو ہی ٹیرورزم کے ساتھ جو ہے آپ لنک کرتے ہیں تو یہ جو پولیسیز ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں اور جہاں جہاں مسلمانوں کا سیلف ڈیٹرمنیشن کا رائٹ ڈنائے ہوتا ہے اور اگر وہ آواز اٹھاتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں جی یہ اسلاموفوبک ہے اور فری سوسائٹیز تک جو دنیا کی ہیں اس تک کے اندر جو ہے ہمارا قرآن جو ہے اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے ہمارے ہولی سائٹ کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور فری سوسائٹیز اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھاتی ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ اس وقت ہم کو کٹھا ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے اور ڈائیورسٹی کو ایمبریس کرنے کی ضرورت ہے اور ڈیفرنٹ کلچرز کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم کو یوں ہمانیٹی کو ڈیوائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بڑی جی دوہ دا جائے انہوں نے سپیش کی بڑی زبادہ درست آچھا جی نائنٹی ڈیڈ لائن جو ہے جو کہ کونسٹیٹیوشن کے مطابق جب اسیمبلیز ریزول ہو جائیں تو پروونسز کے اندر پاکستان میں الیکشنز کرانے کی بات کی جاتی ہے تو اس سلسلے میں جو ظاہر ہے کہ یہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان تو کوئی لے نہیں رہا تھا سٹیپ تو پھر سپریم کورڈ نے کہا تھا کہ نہیں اکارڈنی ٹو کونسٹیوشن آپ دونوں یہ جو پروونسز ہیں پنجاب بھی اور کے پی بھی اس میں آپ کروائیں تو اس سلسلے میں آج جو ہے نائنٹی ڈیڈ لائن کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ساری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب اور جو ہیں کونسٹنٹی وہ جو زور دے رہے ہیں کہ جی آپ اس کو اورگنائز کریں تو اس کے لیے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ بہت سارے تھریٹس ہیں ہم ان تھریٹس کے ہوتے ہوئے وقت کی اوپر نہیں کرا سکتے حالانکہ پنجاب کے لیے الیکشن کی ڈیٹ جو ہے اپرل تھرٹی ایت دے دی گئی ہے لیکن کے پی کے لیے ابھی تک فائنلائز نہیں ہوئی ہے اور جو ہے الیکشن کمیشن نے یہ میٹنگ بلائی تھی اور جو الیکشن کمیشنر ہیں سکندر راجہ صاحب انہوں نے کہا تھا سیکیورٹی ایجنسیز کو تو مجھے بتائیں تو انہوں نے کہا جی کہ ٹی ٹی پی کی چونکہ بہت زیادہ پریزنس ہے کے پی میں اس لیے ہمیں رگتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے ٹیرورزم ہو سکتی ہے تو اس لیے جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں تو اب وقت پہ شاید نائنٹی ڈیز میں نہیں ہو سکیں گے الیکشنز اچھا جناب اکیڈمی ایوارڈز ہونے والے ہیں سینڈے کو مجد بھائی تو آپ کو پتا ہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ویسے تو اکیڈمی ایوارڈز میں آسکرز جس کو ہم بولتے ہیں اس میں چینج ہوئی ہیں لیکن اس دفعہ تو بڑی ایک مین چیز چینج ہو رہی ہے اور وہ جو مین چیز وہ چینج ہو رہی ہے کہ کارپٹ جو ہے جو کہ ہمیشہ ریڈ کارپٹ ہوتا ہے آسکرز پہ وہ اس دفعہ چینج کر کے شیمپین کلر کا جو کارپٹ ہے وہ بچھا رہا جا رہا ہے ڈالبی سینٹر میں ہالی وڈ کے اندر اور نائنٹی فیف آسکرز کی یہ جو تیاریاں ہیں اس کے لیے اب اس میں ریڈ کارپٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا تو اس میں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ریڈ جو ہے وہ چونکہ بلڈ جو کرتا ہے تو نو بلڈ بھی شیڈ یہ ہمارا میسیج ہے اس دفعہ اکیڈمی ایوارڈز کا اور یہ جو آئیڈیا تھا اس کے جو کریئیٹیو کنسلٹنٹس تھے لیزا لف جو کہ ووگ کی کانٹریبیوٹر ہیں جو فیشن میکزین ہے ووگ اور راہل اویلیا جو کے کریئیٹیو ڈائریکٹر ہیں میٹ گالا کے انہوں نے کہا تھا اس کے لیے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ایوینٹ ہوتا تھا بلیک ٹائے ایوینٹ ہوتا تھا اس کو بھی شاید چینج کیا جا سکتا ہے یہ سب سے پہلے ایوینٹ جو تھا نائنٹین سکسٹی ون سے شروع ہوا تھا لیکن لوگوں کو اس وقت بھی ریڈ کارپٹ نظر نہیں آتی تھی کیونکہ ریڈ کارپٹ اب وہ شیپین کلر کا کر رہے ہیں جی اب ریڈ کارپٹ نہیں ہوئے گا بروس ویلز کی جو وائف ہے ایما ہیمنگ ویلز انہوں نے آج پھر سے کچھ بہت سارے کلیریفیکیشن دی ہیں انہوں نے کہا جی کہ میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو باتیں آ رہی ہیں کہ جو اس کی ایکس وائف ہے بروس ویلز کی ڈائمی مور وہ آ رہی ہے ہمارے ساتھ موف کر رہی ہے کیونکہ ایک ڈائمی مور جو ہیں کیونکہ انہوں نے ایک انسٹاگرام پہ پوسٹ ڈالی تھی کہ میں تھنک کرتی ہوں سارے فینس کا جو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں بروس ویلز کے لیے تو شاید یہ موف کر جائے گی ان کے ساتھ ان کے گھر میں تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہمارے ساتھ موف نہیں کر رہے ہیں ایک نیا انٹرویو کیا ہے ارباس کھان نے انڈر وہ جو اپنی کر رہے ہیں سیریز دا انوینسبلز اس میں اور اس طفعہ وہ مہیش بھٹ کے ساتھ انٹرویو کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو کلپ ایک سامنے آئی ہے اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں مہیش بھٹ سے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے زیادہ ڈرنک ہوتے تھے کہ آپ فٹ پات کے اوپر اپنی راتیں گزاران کرتے تھے اور ایک دفعہ آپ بہت زیادہ ڈرنک ہو گئے تھے اور میرا باپ جو ہے سلیم کان انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ تم اور سلمان جو ہے دونوں ان کو ان کے گھر پہ چھوڑ کے آؤ تو ہم آپ سے پوچھ رہے تھے آپ کا گھر کھا ہے آپ کا گھر کھا ہے آپ اتنے ڈرنک تھے کہ آپ کو اپنے گھر کا ایڈریس بھول گیا ہوا تھا لیکن اب آپ نے 360 ڈگری کا چینج لے لیا تو یہ کیسے ہوا تو اس کے اوپر بات کرتے ہوئے مہیش بھٹ نے کہا کہ جب میری بیٹی شاہین پیدا ہوئی تو تب میں نے شراب پینا چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں جب ہسپٹل گیا اور اس کو میں نے اپنی باہوں میں لیا اس کو میں کس کرنے لگا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ بچی میری اس نے میرے سے موڑ لیا ہے حالانکہ وہ تو بچی تھی وہ یہ کرنی سکتی تھی لیکن مجھے ایسے لگا بس وہ میرے لیے ایک مومنٹ تھا بہت ہی زیادہ شرم کا کہ شاید میری بچی کو شراب کی بو آئی ہے اور وہ دن اور آج کا دن میں نے شراب کو جو ہے ہاتھ نہیں لگایا ہے شاروک خان صاحب کی جو آنے والی ہے مووی جوان جس کو کہ ڈائریکٹ کر رہے ہیں اٹلی ساؤت کے بہت بڑے جو ڈائریکٹر ہیں اس کا ایک چھوٹا سا ویڈیو لیک ہو گیا ہے اور اس ویڈیو کو دیکھ کے جو جنتا ہے وہ تو پاگلی ہو گئی ہے وہ دیکھ رہی ہے شاروک خان کو ایک اور ایکشن ایوٹار میں پٹھان کے بعد اس کے اوپر جو ہیں فینس کے میسیجز آنے شروع ہو گئے حالانکہ ریڈ چلیز والے جو ہیں ریکارڈز توڑے گی اور پٹھان تو ایک ٹریلر تھا اصلی ایکشن تو اب لے کے آ رہے ہو جسر اس سے بھی بڑھ کے تو اب پٹھان تو انسکی نے بڑا زبردست کیا لیکن اٹلی کی فلم ہے جوان تو اٹلی تو زبردست ڈائریکٹر ہے ہو سکتا یہ فلم بھی بہت سارے واقعی جیسے فینس کہہ رہے ہیں ریکارڈ توڑے اور اس کے بعد جو ہیں شاروک خان صاحب دنکی کریں گے ایک فلم جو کہ راج کمار ہیرانی صاحب جو ہیں وہ بنا رہے ہیں لیتھینیا کی پارلیمنٹ جو ہیں انہوں نے انٹرنیشنل جو اولمبک جو ارگنائزیشن ہے اس کو ایک جو ہے وہ میسج بھیجا ہے ریکویسٹ کی ہے کہ رشیہ اور بیلاروس کے جو پلیئرز پیریس ٹوینٹی ٹوینی فور گیمز میں حصہ لے رہے ہیں ان کو نہ کریں کیونکہ آئیو سی نے سے پہلے کہا تھا کہ یہ دونوں کے ایتھلیٹس جو ہیں انڈر نیوٹرل فلیگ جو ہیں یہ پاڈیسپیٹ کر سکتے ہیں لیکن آج لیتھینیا کی پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ نہیں ان کو مت آنے دیں کیونکہ یہ ان ایتھلیٹس کو یوز کر کے اپنے پروپگینڈا پرفس کے لیے یوز کریں گے جس وقت تک یہ وار نہیں رکھتے ہیں یوکرین میں اور یہ جو وار کرائمز کے لیے ان کو جو ہے پل اپ نہیں کیا جاتا اس وقت تک ان کے پلیئرز کو اجازت مت دیں پی ایس ایل کے اندر تو جناب بڑا سمودلی جا رہا تھا لیکن اب بہت ساری جو ہیں کنٹروورسیز پی ایس ایل میں آنے لگی ہیں جو فارمن نیو زیلن بولر ہیں سائمن ڈول آپ کو پتہ یہ ہے کومنٹری کر رہے ہیں پی ایس ایل کے اندر تو بہت زیادہ جو ہیں وہ ان کے اندر کنٹروورسیز آ رہی ہیں انہوں نے بڑا ہارشلی بابر آزم کو تھوڑے دن پہلے حالانکہ اس نے سو رن بنائے تھے تو اس کو کیا تھا کنٹروورسیز کیا تھا بابر آزم نے یہ رنز بنائے تھے اگینسٹ کوئٹا گلیڈییٹرز تو اب ایک اور بات آ رہی ہے ہوا یہ ہے کہ فہیم اشرف صاحب نے جو ہے یونائٹڈ اسلام آباد یونائٹڈ کے لیے کھیل رہے تھے اور اس نے اسلام آباد یونائٹڈ کو جتایا اور بڑی زبردست گیم کھیلی تو کیمرہ بجائے اس کے اوپر رکھنے کے بجائے کراؤڈ کے اندر کیمرہ کو لے کر گیا گیا اور وہاں پہ یہ جو حسن علی تو اس نے کہا واہ 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 شی ہز ونڈیٹ شی ہز ون فیو ہارڈ سپرب اپسلیٹلی سٹننگ وٹا وکٹری تو اس کے اوپر اب ٹویٹر والے پاغل ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی اس کے کومنٹس کرنج وردی ہیں اچھے نہیں ہیں بھئی تو آپ کے کیمرے والے کو پوچھو اس نے کیوں گلت کیمرہ ڈالا ہے کیمرہ اس کو جس لڑکے نے اتنی سیندار گیم کی فہیم اشرف اس کے اوپر تم رکھو نا وہ تو بچارہ کومنٹری کر رہا ہے تو وہ تو جو دیکھ رہا ہے اس پہ دیکھ کے کومنٹری کر رہا ہے تو تم کیمرے والے تم اس پہ فہیم اشرف پہ لگو تم لڑکی فہیم اشرف نے جتایا ہے تو تم تصویر اس کی دکھا رہے ہو اہاں حسن علی کی بیوی کی بارال اینیویز تو اب بچارے کو ٹرول تو اسی کو کر رہے ہیں پی سی بی جو ہیں انہوں نے جناب چار پلیئرز جو ہیں ان کو اب فائن کیا ہے جو بریچنگ پی سی بی جو آرٹیکلز ہیں اس کی انہوں نے بریچ کی ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی اس کے اندر جو ہیں فضل الحق فاروقی شاداب خان یونائٹڈ اسلامباد یونائٹڈ سے ہیں اور ملتان سلطان کے شان مسود اور ٹیم ڈیویڈ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے گندے جسٹس بنائے گندی باتیں کی اور بہت زیادہ جو ایمپائرز کے ڈیسیجنز تھے ان کو نہیں مانا اس کی وجہ سے جو ہے ان کے اوپر جو ہے ان کو کہا کہ آپ ٹین پرسنٹ میچ فی دیں تو انہوں نے پھر جو ہے وہ دی شاداب شان اور اس نے جو ہے فاروقی نے تو پلیڈ کیا گلٹی لیکن ٹیم ڈیویڈ نے نہیں کیا تھا لیکن جب فیصلہ آیا تو پھر اس نے مانا بھرل چارج کر کے اس کو نکال دیا اور جناب آپ کی ریپٹریں جو ہیں اس کی اسٹوری ہے ٹرونٹو ریپٹرز کے جو گارڈ ہیں فریڈ وانویڈ 29 ایئرز ان کی ایج ہے ان کو 30,000 ڈالرز کا جو ہے کیا گیا ہے فائن فر پبلک پریٹیسیزم آف افیشیئٹنگ یہ انہوں نے ایک سیریز آف کومنٹس کیے تھے جب ریپٹرز کی 108 100 سے لاؤس ہوا تھا لاؤس انجلس کلپرز کے اگینسٹ انہوں نے بنایے تھے 100 کلپرز نے بنایے تھے 108 اس کے اوپر جو بن ٹیلر جو افیشیئٹ کر رہے تھے اس کو اس کے اوپر جو ہے پوسٹ گیم انہوں نے کچھ ڈالے تھے اور بڑی گنڈی قسم کی جو کومنٹس میں بہت ہی ایکسپلیٹیوز انہوں نے یوز کیے تھے گنڈی لینگویج یوز کی تھی تو اس کی وجہ سے ان کو فائن ہوا ہے اور ماجد بھائی آج تو آپ کی ریپٹروں کا گینڈ ہے لاؤس انجلس سے انہوں نے تو پہلی کہہ دیا تھا کہ مجھے پتہ ہے میری کومنٹس کے بعد مجھ پر فائن ہوگا مگر I don't really care I have to say what I have to say آج رات کو کتنی بجی ہے وہ میچے ریپٹروں کی آپ کو میری بوکان پھر ریپٹروں کی رائپٹی آپ گیمے گا آپ کی ربٹری ستابقے کے بعد کم فرآج رائی سڈیوی دو گیم ڈا مولیٹ کو بڑا سڈیوڈ آ پا آخری ممنٹ پہ آکھرے آخری منٹ میں آکھے یہ ریپٹریز نے کیا ہے ہمارا س enorme اس نرحنے پر بڑی اس نے ہنے ہلنگر ایک برئی قوائد پرسن نایم ہم ہم نایم اگری غرسیب قی اپنی آر وی آر وی آر وی آر وی آر وی لی ایک بار franc